بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنے نیکس لیکچر کی طرف چلتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو امپورٹنٹ چیز دیکھی تھی وہ یہ دیکھی تھی کہ اگر ہمارے پاس اے اور تھٹا گیون ہو تو ہم اے ایکس بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور اے وائی بھی مطلب کہ دونوں کمپوننٹس ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اگر اے اور تھٹا گیون ہو in other words ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ایکس کمپوننٹ ہوتا ہے کسی بھی ویکٹر کا جیسے اے ویکٹر کا ایکس کمپوننٹ جس کو ہم نے اے ایکس کہا تھا اس کو ہم اے کاؤز آف تھٹا بھی کہہ سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس ویکٹر اے کا وائی کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو ہم نے اے وائی کہا تھا اس کو ہم اے سائن آف تھٹا بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے پچھلے ٹاپک کے اندر بڑے ڈیٹیل سے دیکھا تھا اب ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف جاتے ہیں جو کہ تھا product of two vectors اب اس میں ہمارے پاس دو قسم کے products ہوتے ہیں ایک جب ہم دو vectors کو multiply کریں اور answer scalar quantity آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں scalar r.product اور جب ہم دو vectors quantity کو multiply کریں اور ہمارے پاس جو answer ہے وہ vector quantity آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں vector اور cross product دونوں کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ان کو ڈیٹیل سے دیکھنے سے پہلے آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی دو vectors کو ہم multiply کرتے ہیں تو اس کا answer scalar quantity بھی ہو سکتا ہے اس کا answer vector quantity بھی ہو سکتا ہے تو کین situation میں scalar quantity ہوگا کین situation میں vector quantity ہوگا اس کو درہا دیکھتے ہیں ہم ڈیٹیل میں تو ہم first start کرتے ہیں scalar product scalar product ہمارے پاس جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ جب ہم دو vector quantities کو multiply کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو resultant quantity آتی ہے وہ vector وہ scalar quantity ہوتی ہے تو ایسے product ہم کہتے ہیں scalar product definition بہت سمپل ہے when the product of two vectors result into scalar quantity مطلب کہ دو vectors کا product ہے اور answer میں کیا مل رہی ہے scalar quantity مل رہی ہے then the product is called scalar product تو ایسے product کو ہم scalar product کہتے ہیں اور اس کی اگر ہم example دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس بہت easy دو example ہیں پہلی work work is equal to ہوتی ہے f dot d f جو کہ force ہے وہ بھی vector ہے d displacement ہے وہ بھی vector ہے دونوں ملتے ہیں ان کا جو resultant quantity ہے وہ work ہے جو کہ scalar quantity ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں scalar product same like that power ہے ہمارے پاس power is equal to f dot v ہوتا ہے f بھی vector quantity ہے اور velocity جو v ہے وہ بھی vector quantity ہے تو دو vector quantity اس کو ملا کے power بن رہی ہے power is a scalar quantity تو یہ ہمارے پاس scalar product ہے اچھا جی next scalar product کو ہم dot product بھی کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں تو scalar product کو basic لیے جب ہم نے represent کرنا ہوتا ہے تو اس representation میں ہم اس کے دونوں vectors کے درمیان dot put کرتے ہیں تو dot put کرتے ہیں that's why ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ dot product ہے یہ اس کی کوئی logic نہیں ہے یہ صرف اور صرف اس کو differentiate کرنے کے لیے ہے کہ اب ظاہری بات ہے جو vector product ہے وہ بھی product ہے اور جو scalar product ہے وہ بھی product ہے دونوں میں vectors multiply ہو رہے ہیں تو جب آپ ان کو differentiate کروگے دونوں کو الگ الگ کروگے تو اس میں پھر آپ کو آسانی ہوگی جہاں پہ dot لگا ہوگا آپ کو فوراں سمجھا جائے گی کہ یہ dot product مطلب کہ scalar product ہے جہاں پہ cross لگا ہوگا وہ ہمارے پاس vector product ہوتا ہے وہ جو ہم next اس کے بعد دیکھیں گے تو اب آگے چلتے ہیں مزید کہ جب ہمارے پاس کوئی dot product ہو اور اس میں کوئی vector ہے ہم اس کے اگر effective component کو دیکھنا چاہیں اب یہ بہت important چیز ہے یہ concept جو ہے اس کو آپ نے بہت اور سے سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی vector ہوتا ہے اس کے اگر وہ x y میں two dimensional ہے تو اس کے دو components ہوں گے ایک x component اور ایک y component اب ہر situation میں اس کے دونوں components effective نہیں ہوتے اس بات کو آپ نے اور سے سننا ہے کہ let's suppose آپ کے پاس ایک vector ہے f force vector ہے اس کے دو components ہیں ایک f x ہے یا f cos theta دوسرا اس کا component ہے f y یا f sin theta تو ہر situation میں دونوں component جو ہے وہ وہ کام نہیں کر رہے ہوں گے کچھ situation میں ایک کام کر رہا ہوتا ہے کچھ situation میں دونوں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ situation دیکھنی ہوگی کہ کہاں پہ اس کا کون سا component کام کر رہا ہے یا کام کس component کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی میں آپ کو ایک بہت آسان example دیتا ہوں جسے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ایک کار کے ساتھ دھاگہ باندھ کے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں اب اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ ایک چھوٹی کار کے ساتھ دھاگہ باندھ کے اس کو کھینچ کی چلا رہا ہے اب دھاگہ اس چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے یہ جو کار سے ایک F لائن جا رہی ہے بچے کے ہاتھ کی طرف اس طرح سے وہ کھینچ رہا ہوتا ہے وہ فورس اپنی طرف لگا رہا ہوتا ہے لیکن گاڑی سٹریٹ جا رہی ہوتی ہے تو اب وہ جو گاڑی سٹریٹ جا رہی ہے وہ کیوں سٹریٹ جا رہی ہے اس کو دھا ہم دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے کہ اب فورس اس نے لگائی بچے نے وہ میں نے اس ڈائیگرام میں ڈرا کر دی ہے یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر اب فورس لگ رہی ہے بچے کے ہاتھ کی طرف لیکن گاڑی سٹریٹ جا رہی ہے یہ جو ڈی لکھا ہوا ہے یہ ڈسپلیسمنٹ ہے مطلب کہ گاڑی کا ڈسپلیسمنٹ سٹریٹ ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سٹریٹ ڈسپلیسمنٹ کیوں ہے ایکچولی میں ہوا یہ کہ جو فورس ہے اس کے ہم نے کمپونٹس رہا کیے اس کے دو کمپونٹ پرنے ایک اس کا کمپونٹ جو ایکس ایکسز پہ اس کا پروجیکشن پڑا وہ تھا ایک اس کا سایا پڑا ی ایکسز پہ جو تھا ایف سائن تھیٹا ایف سائن تھیٹا کی ڈیریکشن سٹریٹ اوپر کی طرف ہے اور ایف کاؤس تھیٹا کی رائٹ سائیڈ کی طرف ڈیریکشن ہے یہ آپ کو ڈائیگرام میں یہ بات نظر آ رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایف کاؤس تھیٹا اور ایف سائن تھیٹا یہ دو کمپونٹس ہیں لیکن ان دونوں میں سے کون سا افیکٹیو ہے افیکٹیو کا مطلب جس کا اثر ہو رہا ہو تو اثر بیسیکلی جو ان میں سے ہو رہا ہے وہ ایف کاؤس تھیٹا کا ہو رہا ہے کیونکہ گاڑی جو ڈسپلیسمنٹ کور کر رہی ہے وہ ایف کاؤس تھیٹا کی ڈائریکشن میں کر رہی ہے ایف سائن تھیٹا کا رول اس میں نہیں ہے اس میں ایف کاؤس تھیٹا جو ہے وہ گاڑی کو ڈسپلیس کرنے کی وجہ بن رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو کمپونٹس میں سے ہمارے پاس فورس کا جو افیکٹیو کمپونٹ ہے وہ ایف کاؤس تھیٹا ہے اس کی اس کے اندر تو اسی طرح سے ڈیئر سٹوڈنٹس آپ نے ڈیفرنٹ سیچویشن میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ایک کونٹی جو ہے وہ لگ رہی ہے ویکٹر کونٹی اب اس میں کونسا اس کا افیکٹیو کمپونٹ ہے جو ورک آؤٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس میں ورک ہو رہا ہے اب جیسے اگر یہ میں ایف فورس اور ڈسپیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ورک ہو رہا ہے جہاں پہ تو فورس اور ڈسپیسمنٹ سے جو ورک یہاں پہ ہو رہا ہے وہ ایف کاؤس تھیٹا کی ڈیریکشن میں ہو رہا ہے تو اس میں ایف فورس کا ایف کاؤس تھیٹا جو کمپونٹ ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہے تو اب ہم اوپر والے فارمولے کو تھوڑا سا چینج کر کے لکھیں گے نیچے طرح دیکھیں میں نے یہ بات لکھ بھی دی ہے ایف کاؤس تھیٹا ایز افیکٹیو کمپونٹ آف فورس بکوز ڈسپیسمنٹ ایز ان در ڈیریکشن آف ایف کاؤس تھیٹا کی ایف کاؤس تھیٹا جو ہے وہ افیکٹیو کمپونٹ ہے فورس کا کیونکہ ڈسپیسمنٹ جو ہو رہی ہے وہ ایف کاؤس تھیٹا کی ڈیریکشن میں ہو رہی ہے تو اب نیچے فارمولا جو لکھا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ پہلے ہم نے لکھا تھا ڈبل ایس اکول ٹو ایف انٹو ڈی اب ہم اس کو تھوڑا سا چینج کر کے لکھیں گے اب ہم نے ایف کی جگہ لکھ دیا ایف کاؤس تھیٹا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ورک کس کی وجہ سے ہو رہا ہے ایف کاؤس تھیٹا کی وجہ سے ہو رہا ہے اور سات ڈسپیسمنٹ دکھتی ہے اور اس کو اوپن کر کے لکھیں گے تو ڈبل ایو ایس اکول ٹو ایف ڈی کاؤس آف تھیٹا ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ورک کا فارمولہ آ گیا ڈبل ایس اکول ٹو ایف ڈی کاؤس آف تھیٹا اور یہ ہم نے ایک ایزمپل لی ہے ورک کی آپ جتنے بھی سکیلر پرڈکٹ کو ڈی ٹی کریں گے ہمیشہ اس میں ایف کاؤس تھیٹا ہی آئے گا میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں اس کو آپ نے غور سے سننا ہے آپ جتنے بھی سکیلر پرڈکٹ کو سٹیڈی کریں گے ایف کمپونٹ ہمیشہ آپ کو ایکس کمپونٹ ملے گا جس کو کمپونٹ ہے وہ کاؤس تھیٹا لگا دینا ہے تو اسی طرح سے ہمارے پاس جو و ورک منہ وہ ایف ڈی کاؤس تھیٹا ہے اسی طرح سے پاور آپ دیکھیں وہ ایف وی کاؤس آف تھیٹا بن جائے گی تو جب بھی آپ نے کوئی سکیلر پرڈک ڈسکس کرنا ہے اس میں ہمیشہ جو اف اف کمپونٹ ہوگا وہ کاؤس تھیٹا ہوگا اور ایک جنرل ویکٹرز کو آگے ہم نیسی کریکٹرسٹک کی طرف جانا ہے تو کریکٹرسٹک جو ہے وہ ہم جنرل فارم میں پڑھیں گے جنرل فارم میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک ویکٹر ہے ایک بی ویکٹر ہے ان میں اگر ہم ڈوٹ پڑھٹ لیں تو کیا سیچویشن ہوگی اس کے اکارڈنگ ہم نے آگے کریکٹرسٹک پڑھنی ہے تو جنرل فارم بھی میں نے اینڈ میں لکھتیا ہے ای ڈوٹ بی جس سے اوپر و is equal to تھا ایسے ہی اگر دو ویکٹر ویکٹر اے اس میں جو بی ہے وہ ہے مینج ویکٹر بی اور اس میں جو تھٹا ہے تھٹا ہے angle between a and b آپ ا اور بی دو ویکٹر کو جب ڈراؤ کریں گے اکٹھے تو ان دون میں کیا angle بن رہا ہے وہ تھٹا ہمیش ہو کرے گا تو یہ تین چیزیں پتا ہونی چاہیے dot product find کرنے کے لیے a dot b is equal to a b cause of theta a magnitude of a vector b magnitude of b vector and theta angle between a and b a b میں کتنا angle بن رہا ہے تو یہ چیزیں پتا ہونی چاہیئے پھر ہم اس میں scalar product find کر سکتے ہیں تو یہ basic concept scalar product کا اب آگے اس کی characteristic ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم اس کی characteristics کی طرف جائیں گے تو یہ long question ہے اور اس کو اپنے اچھے سے prepare کرنا ہے کنفیوزن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں thank you allah af 30 ڈی 收 ڈی ڈی ڈی